بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو موں سے پھوک مار کر بجھا دیں حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناکش ہی ہوں وہی تو ہیں کہ جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو غورا ہی لگے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے وہ یہ ہیں کہ خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو وحشت ہائے جاودانی میں تیار ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی کہ تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو مومنوں خدا کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہو ہواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان نے آیا اور ایک گروہ کافر ہی رہا آخرالعمر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہوگے اللہ وکبر ربنا تینا فید دنیا حسنا تم وفی اللہ خیراتی حسنا تم واکی نازا پنار